اسلام علیکم کبھل نیٹیز کی ویڈیوز میں اگلا ٹاپک ہے انٹ کنٹینرز اور اس کی مثال ایسی ہے کہ بلفرض آپ ایک ویب سرور رن کرنا چاہتے ہیں اور وہ ویب سرور کو سٹیٹک کانٹنٹ سرور کرے گا لیکن وہ سٹیٹک کانٹنٹ آپ ویب سرور کے اندر بیک نہیں کرنا چاہتے اس کے اندر برن کر کے اس کا ایمیج نہیں بنانا چاہتے بلکہ وہ سٹیٹک ویب سائٹ جو کہ کئی لوگ مینٹین کر رہے ہیں آپ بس چاہتے ہیں کہ جس وقت بھی یہ سرور کرنی ہو تو وہاں سے سٹیٹک کانٹنٹ پلو اور وہ ویب سائٹ سرور ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں دو کنٹینرز انوالو ہوں گے ایک کنٹینر وہ پل کرے گا سٹیٹک کانٹنٹ اور دوسرا سو سرور کرے گا اور ایکچولی کپرنیٹیز کی ویب سائٹ کے اوپر اگر میں جاؤں آپ کو دکھا سکوں ایکزیمپل تو یہ ایک ہمارا سادی سی خواہش ہے معصوم سی کہ ایک کنٹینر سٹیٹک ویب سائٹ سے کانٹنٹ پل کریں اور سرف کریں تو جو ہماری سٹیٹک ویب سائٹ ہے سیمپل وہ میں نے یہاں بنائی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ سمپل ویب سائٹ ہے جس میں انڈیکس ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل ایک ویب پیج ہے اور اس میں چھوٹی سی ایک دو لائنیں لکھی ہوئی ہیں بس گوڈ تو آپ کی سہولت کے لیے ایک کوڈ میں نے یہ پروائیڈ کیا یہاں پہ اس کوڈ کو میں کوپی کر لیتا ہوں اور ایک فائل بنا لیتا ہوں یہاں پہ سپورٹ فائل کے اندر انٹ کنٹینر ڈوٹ یامل اوکی اس کا اور یہ صرف ایک پوڈ ہے پوری ڈیپلائمنٹ نہیں ہے صرف اس کا مقصد ڈیمو دینا ہے تو پورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کئی کنٹینرز ہو سکتے ہیں تو یہ بھی وہی بات ہے بیسیکلی انٹ ڈیمو اس کا نام ہوگا نام انجن ایکس پورٹ ایٹی پہ لیسن کرے گا اور یہ ایک وولیوم کو مانٹ کرے گا اس کا نام ہوگا ویب کنٹینٹ ڈیریکٹری اور اس وولیوم میں جو کچھ بھی ہوگا اس کو انجن ایکس کنٹینر کے اندر سلاش یوزر شیئر انجن ایکس ایش ٹی ایم ایل ڈیریکٹری میں مانٹ کر لے گا یہ ہے مین کنٹینر پھر ایک ہے سپیشل ڈیریکٹی اس کا نام ہے انٹ کنٹینر یہ سپیشل ڈیریکٹیو ہے اسی طرح لکھنا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے ہیلپ اور اس کے لیے ایمیج ہم یوز کر رہے ہیں الپائن سلاش گٹ یہ ایک سپیشل ایمیج ہے جس کے اندر گٹ لیٹس گٹ موجود ہے کیونکہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کنٹینر کے اندر انٹ کنٹینر کے اندر ہم یہ گٹ کلون کریں گے سیمپل ویب سائٹ اور اس کو سلاش ویب کونٹینٹ میں ڈال دیں گے اور اس اندر کنٹینر میں بھی وولیو ماؤنٹ ہوگا ایک ڈیریکٹری ویب کونٹینٹ ڈیریکٹری جو کہ سلاش ویب کونٹینٹ پہ پلیس ہوگی تو یہ ہوگا ہے کام پھر پار لیول پہ وولیوم ہے جس کا نام ہے ویب کونٹینٹ اس ریپوزیٹوری کو پل کرے گا اور اس کو اس ایمٹی ڈیریکٹری میں ڈال دے گا ٹھیک ہے جب وہ پل کر کے اس ڈیریکٹری میں ڈال دے گا تو چونکہ یہ وولیوم پار لیول پہ ایکزس کرتا ہے تو انٹ کنٹینر کا کام ختم ہو جائے گا وہ ایکزٹ ہو جائے گا پھر انجن ایکس سٹارٹ ہوگا وہ اسی وولیوم کو ماؤنٹ کر لے گا اپنے پاس اس خاص جگہ پہ جو اس کا ڈیفالٹ ڈاکیمنٹ روٹ ہے اور وہاں سے وہ کانٹینٹ سیو کرنا شروع کر دے گا تو اس کو ہم ایمپلیمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں سوری سیو ان ایکزٹ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم انجن ایکس کو کرل کرتے ہیں تو اس کی آؤپوٹ کیسی آتی ہے یہ اس کی آؤپوٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفالٹ انجن ایکس کو جب رن کرتے ہیں تو اس طرح کی آؤپوٹ آئے گی لیکن ہماری جو سیمپل ویب سائٹ جب ماؤنٹڈ ہوگی کریکٹلی تو اس کی آؤپوٹ کچھ اور طریقے سے آئے گی ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کو کیوب کنٹرول گیٹ پوڈز ابھی سیچویشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ایک انجن ایکس نامی ڈیپلائمنٹ غالباً آرڈی چل رہی ہے اس کو ہم پہلے کلین اپ کر لیتے ہیں یوں کیو کنٹرول ڈیلیٹ ڈیپلائمنٹ انجن ایکس اوڈیلیٹ سرөیس ہم نے وہ بنای تھی ایک service nginx اس کو ڈلیٹ کر لیتے ہیں very good cube control get pods اس وقت ہمارے پر صرف ایک multi-tool رن ہو رہا ہے okay اب ہم اپنی وہ جو yaml file ہے اس کو create کرتے ہیں cube control create-f init container.yaml ایسے cube control get pods اور اب آپ دیکھیں کہ یہ init کا process run ہو رہا ہے اور وہ init process complete ہو کے اب pod initialization ہو رہی ہے اور یہ ہماری pod کا نام تھا اب یہ running state میں آگئی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے init میں گیا init سے یہ pod initialize ہوئی اور اب پھر وہ running ہو گئی کیا situation ہے اب find running اب ہم اس کو تھوڑا سا examine کر لیتے ہیں cube control describe pod init demo تو اب دیکھیں کہ یہ command میں نے describe کی یہاں پہ execute کی ہے اس میں اس نے بتایا کہ ایک init container تھا اس کا نام تھا helper اس کے لیے alpine git use ہوا اور اس نے کچھ کیا وہ کیا کیا وہ یہاں لکھا ہوا ہے command یہ run ہوئی git clone this website اور اس کا volume mount تھا slash web content اس کے بعد ایک اور container چلا انجن ایکس اس کا نا اس کا image ہے انجن ایکس alpine اس کی یہ port ہے اور اس کا ایک volume mount ہے یہ جو کہ اس نے اس direct اس volume mount سے اپنے پاس mount کیا اور یہ pod level پہ یہ volume volume کا نام ہے جو کہ type empty directory ہے یہ صرف pod کی lifetime تک exist کرتی ہے اس کے بعد یہ dead ہو جاتی ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا کیا processes ہوئے ہیں init demo cube node 1 کو assign ہوا ہے پھر وہاں پہ image پل ہوا پھر container create ہوا اس container start ہوا اس نے اپنا init process کیا اس کے بعد پھر engine x alpine image پل ہوا وہ پل ہونے کے بعد وہ container start ہوا اور اس نے اپنا جو کام کیا وہ so وہ کر رہا ہے تو cube control get pods سے آپ دیکھیں کہ یہ چیز pod رن ہو رہا ہے ہمارا اگر file system پہ جا کے اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے cube control exec minus it init demo slash bin slash shell اور list دیکھیں slash user share engine x html کی تو یہ ہمیں وہ تینوں fileیں نظر آگئیں جو ہم نے جو ہماری simple website کی repository کا part ہے exit اب اس کو میں simply اپنے multi tool سے access کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے cube control get pods minus o wide اور cube exec کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اپنے multi tool میں cube control exec minus it یہ اور curl spot guy p address یہ لیجائے اب انجین ایکس کا ڈیفالٹ web page نہیں ڈسپلے ہوا بلکہ simple website کا جو text ہے وہ ڈسپلے ہوا ہے اور یہی text ہماری simple website کی repository میں لکھا ہوا تھا کدھر گئی وہ یہ یہ وہ content ہے جو display ہو گیا تو یہ تھا init container کی example اب آپ چاہیں تو اس کو as a service export کر لیں پھر اس سے access کریں وہ آپ کی مرضی ہے مقصد تھا آپ کو دکھانا کہ init container کیسے کام کرتا ہے کسی بھی container سے پہلے اگر کچھ prep work required ہے تو کوئی init container وہ prep work کرے گا پھر وہ exit ہو جائے گا اور پھر main container start ہو گا اور پھر وہ serve کرے گا that's it تو ہمارا init container کا topic بھی پورا ہو گیا پھر اب ہم آپ سے کسی اور ویڈیو بھی ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو